کلاس نائن فیجکس کا یہ تیسرا چپٹر ہے بل تتھا گتری کے نیم تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس دیائے میں کون کون سے بندوں پر ادھیان کرنا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے سب سے پہلے بل کی عبیدارنا یعنی بل کی پریباسہ بل کسے کہا جاتا ہے اور بیبین پرکار کے بلوں کے بارے میں ارس پرس بل ہو گیا اویلم بل کھرسن بل گردھو بل اور ساتھی ساتھ سنتولت اور آسنتولت بل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی گتی کے نیم کے بارے میں یعنی نیوٹن کے جو گتی کے نیم ہے پراثم دیتی ہے اور دیتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ادھیان کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھنا ہے کہ بل گتی پر کیا پرواہو ڈالتی ہے تو چلیے پرارم کرتے ہیں جب ہم کسی وستو کو کھیجتے ہیں پھل کرتے ہیں ارتھات اپنی اور کھیجتے ہیں یا اسے آگے ہی طرف ڈھکیلتے ہیں یعنی پوس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس بستو پر بل لگایا فورس لگایا اس تھیر عوستہ یعنی ریشت عوستہ میں ویرام عوستہ میں جو گیند پڑا ہے ہم اسے پیر سے یا سٹھوکر مار کر اسے گتیمان کر سکتے ہیں اتھوہ کسی گتیمان گیند کو اس کی گتی کے دیسا کو ہم پیر سے پرورتت کر سکتے ہیں جو یہاں پہ چدر 3.1A میں دکھایا گیا ہے یہاں پہ یہ گتیمان کے اندر آ رہی ہے تو اس کی گتی کے دیسا بل کے دوارہ پرورتت کر دیا گیا ہے آپ پھر اس گتیمان گیند کو روک بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بل کے گنوں کو درسایا گیا ہے اس پرکار ایک وزتو کونسا وزتو ہے پیر ہے اور دوسرا وزتو کونسا ہے گیند ہے یہاں پہ گیند کو جب ہم پیر سے مارتے ہیں تو اس کی گتی جو ہے اس کے دیسا کو پرورتت کر دیتے ہیں ہم گتیمان گیند کو اس کی گتی کے دیسا کو ہم پیر سے مار کر پرورتت کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دو بزتو ہیں ایک ہے پیر دوسرا ہے گیند پر بل آروپت کرتی ہے کون پیر جو ہے بستو ہے پیر جو ہے وہ گیند پر بل آروپت کرتی ہے اور پل کے قریہ دوارہ بستو کیا ہوتی ہے گتی پرارم کر سکتی ہے گتی سے ورامے آ سکتی ہے اتوہ اپنی گتی کی دیسا بدل سکتی ہے تو بل کے دوارہ یہ تین استدیاں سمبھا ہو پاتی ہیں دوسرے سبدوں میں آپ یہ کہیے یا آپ اسے ایک لائم میں بھی کہہ دیجئے بل بستو میں تورن یعنی ایکسلیریشن اتبان کر سکتا ہے ٹھیک اس پورے میں ہمیں بل کے گنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو چلی اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے اس کے بعد دیکھیں اس کے اترک بل بستو کی آکرتی یعنی سیپ میں بھی پرورتن لاسکتا ہے ارتھات بستو میں ویرو پر پیدا کر سکتا ہے تو اس کے سیپ میں دیکھیں یہ پہلے گول تھا اب ان سے دعف کے کیا بنا دیا گیا ہے انڈا کار بنا دیا گیا ہے تو اس کے سیپ یعنی آکرتی میں چینج ہو گیا اس کا روپ چینج ہو گیا جیسے ہم ربڑ کی گیند کو اپنے انگلیوں کے بچ دباتے ہیں تو گیند کی آکرتی بدل جاتی ہے تو یہاں پہ 3.1 بی میں درس آیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ رہا تو ادا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بل یا بلو کا سمو کسی بستو پہ لگ کر تین کار کر سکتا ہے تو یہ نسکرس نکل کے آیا بل یا بلو کا سمو تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنے جو گئے یہاں تو یہ پوائنٹ کافی مہتپون ہے بل یا بلو کا سمو جو ہے کسی بستو پہ لگ کر تین کار کر سکتا ہے پہلا کار کر سکتا ہے تو پہلا کار کر سکتا ہے بل یا بلو کا سمو کسی بستو کی چال یعنی سپیڈ میں پرورتن لا سکتا ہے کوئی بستو جو ہے وہ پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کی چال سے چل رہی ہے تو بل لگا کر ہم اسے آگے بھی بڑا سکتے ہیں یا اسے کم بھی کر سکتے ہیں اس کے چال میں پرورتن ہم لا سکتے ہیں ٹھیک تو پہلا ہو گیا دوسرا ہو گیا بل یا بلو کا سمو کسی بستو کی گتی کی دیسا یعنی دائریکشن میں پرورتن لا سکتا ہے تو یہاں پہ جو پکچر دکھایا گیا ہے ایک گیند آرہا ہے اس بیکتی کے سمکچھا سامنے آرہا ہے یہ بل لگا کر اسے بپرید دیسا میں وہ اس کے سامنے کی دیسا میں آرہی ہے گیند تو وہ اسے ٹھوکر مار کر اسے آگے کی دیسا میں پرورتت کر دے رہا ہے یعنی اس کی گتی کی دیسا کو بدل دے رہا ہے یعنی بل یا بلو کا سمو کسی بستو کی گتی کی دیسا یعنی دائریکشن میں بھی پرورتن لا سکتا ہے اور گتی میں بھی پرورتن لا سکتا ہے دونوں میں یہ پرورتن کر سکتا ہے بل یا بلو کا سمو اس کے بعد دیکھئے تیسرا جو ہے بلو کا سمو کسی بستو کی آگرتی ارثات سے بدل سکتا ہے تو جیسا کی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے اس گولے کو دبا کر کیا بنا دیا گیا ہے انڈا کا چپٹا بنا دیا گیا ہے تو اس کے سیپ میں پرورتن ہو چکا ہے تو یہ تین ہو گئے ہیں اس کے بعد دیکھئے بلو کے پریوک سے کسی گتیمان بستو کی دیسا پرورتن کا پردرسن تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا پھر دیکھئے کھیل کے میدان میں کھلاڑی اپنے پیر دوارہ لگے مانسپیسی بل دوارہ گیند ارثات فٹبول کی گتی کی دیسا میں پرورتن لاتا ہے اور گیند کو گولز میں داگ دیتا ہے تو یہاں پہ چٹر 3.1A ہے ایسا بلو کے پریوک کے کارن بھی ہوتا ہے یعنی اس کی گتی کی دیسا میں چینجنگ لا دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ گیند جو ہے یہ اس کھلاڑی کے پاس آتا ہے تو یہ اس کو کیک مار کر گول کی طرف بھین دیتا ہے یعنی اس کی گتی کی دیسا کو بدل دیتا ہے یہی بات یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا بندو ہے بلو کی سنکلپنا موٹر سائیکل کے اب ایک چھا کار کی گتی میں لانے کے لیے اب ایک چھا کرت بڑے بل کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم موٹر سائیکل کو دھکے لیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دھکے لیں دھکے لیں جا سکتا ہے لیکن کار کو دھکے لیں تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا جیادہ ویٹ ہے وہ جیادہ وجن ہے اس پہ جیادہ بل جائیے بل کا جو سنکھیاکمان بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے پانچ نیوٹن سے ایک بائیک کو ڈھکے لیں تو وہ تھوڑے آگے بڑھ سکتی ہے اگر پانچ نیوٹن سے ہم کار کو ڈھکے لیں تو وہ نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ کافی وجن اس میں ہوتا ہے اس میں جیادہ بل کی ہو سکتا پڑے گی بیس نیوٹن بل کی ہو سکتا پڑے گی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے ایکزامپل کی طور پر ٹھیک ہے اتب بل کا سنکھیاکمان بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے ارثات بل کو کیا ہے پریمان ہے تو پریمان کا کیا مطلب سمجھ میں آیا کسی بھی چیز کا سنکھیاکمان اس کا پریمان کا حال آتا ہے اس کے بعد دیکھیں یدی ہم گیند پر اپنے پیر سے ٹھوکر ماریں گے تو گیند نسچ دیسہ میں چلے گی کین تو یدی اسی گیند پر قریب قریب سمان بل سے بھین دیسہ میں ٹھوکر ماریں گے تو پہلے دیسہ سے بھین دیسہ میں ماریں گے تو دیسہ تو الگ ہو جائے گی اتا کسی بستو پر آروپید بل کا پربھاؤ بل میں صرف پریمان پر نرور نہیں کرتا اس کا سنکھیاکمان نہیں ہوتا اس کا دیسہ بھی ہوتا ہے ابھی تو بل کی دیسہ پر بھی نرور کرتا ہے ارثات بل کو دیسہ بھی ہے ارثات یہ پورے کا مطلب کیا ہوا تو اس پورے کا مطلب یہاں پہ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بل ایک صدی سراسی ہے کیونکہ اس کا پریمان بھی ہے سنکھیاکمان بھی ہے اور اس کا ایک دیسہ بھی ہے تو اس کے بعد دیکھیں آگے بڑھتے ہوئے بل لگتا ہے اس بل کا لگاؤ بندو فائنٹ آف ایکسن کہہ لاتا ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ یہ گیند ہے اور اسے پہروں سے مارا جا رہا ہے اس پر بل لگایا جا رہا ہے کیک مارا جا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ لگاؤ بندو ہو گیا وہ بندو جس پر بل لگتا ہے یہ ہو گیا لگاؤ بندو ٹھیک ہے یعنی اس یہ پہر ہو گیا یہ فٹبول ہو گیا تو یہاں پہ بل لگتا ہے تو یہ ہو گیا لگاؤ بندو اس کے بعد دیکھیں کسی بل کی کریا ریکھا لائن آف ایکسن وہ سرل ریکھا ہے جس پر بل ورامہ آوستہ میں پڑی ہوئی بستو کو گتیمان کرتا ہے جبکہ اس پر ان بل نہیں لگ رہے ہیں یعنی بل کو ایک کریا ریکھا یعنی لائن آف ایکسن کہا جاتا ہے یعنی وہ سرل ریکھا ہے جس پر بل ورامہ آوستہ میں پڑی ہوئی بستو کو گتیمان کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو بل ہے جب اس پر ان بل نہیں لگ رہے ہیں یعنی جب وہ بستو ورامہ آوستہ میں ہے اسے گتی میں لانے والا جو ایکسن اس پہ لگایا گیا اس کا کارن وہی ہے اس پہ ان بل کارن نہیں کر رہے ہیں تو یہ بل کی جو بیسک اوہ دھارنا ہے یہاں پہ بات کی گئی ہے یعنی کسی بستو کے برامہ آوستہ سے گتیم آوستہ میں لانے کا جو مکھ کے وجہ ہے وہ بل ہی ہیں ٹھیک ہے ہم اسی کو کہیں گے یعنی کریا ریکھا لائن آف ایکسن کہیں گے کسی بل کے بیسے میں پوری جنکاری کے لیے ہمیں اس کے سنبند میں نملکیت باتوں کا گیان ہونا آوستک ہے کونسا گیان تو پہلا دیکھئے یعنی کسی بستو پہ لگے بل کے بارے میں پورا بیورہ ہم جاننا چاہیں تو کون کون سے ہم سوال پوچھیں گے پہلا دیکھئے وہ بل کس بستو پہ لگ رہا ہے اسے کون لگا رہا ہے اس کا لگاؤ بندو کیا ہے اس کی کریا ریکھا تتھا دیسا کیا ہے اس کا پریمان کیا ہے اور اس بل کی پرکرتی کیا ہے یعنی وہ کون سا بل ہے سنتولت سنتولت کھرشن ٹھیک ہے یا گروتو بل ابیلم بل کون سا بل ہے اردھا دوکیس پرگار کا بل ہے تو یہ سارے سوال ہم کر سکتے ہیں ایک بل کے بسے میں پوری جانکاری لینے کے لئے تو چلیے پڑھتے ہیں اس کا اگلا بندو سنتولت اور آسنتولت بل کے بارے میں تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا بندو ہے وہ ہے سنتولت اور آسنتولت بل تو اسے سمجھنا کافی آسان ہے آئیے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے سنتولت بل کیا ہوتا ہے تو اس کی پریباسہ یہ رہا کسی بستو پر ایک ساتھ کار کر رہے بلوں کا پیڑامی یدی سن ہو تو وہ بل کیا کہہ جائیں گے سنتولت اردھات بائلنسٹ فورس کہہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بکسہ ہے اور یہاں پہ دو بیکتی بکسے پر بپری دیسہ میں بل لگا رہے ہیں ڈھکیلنے کے لئے یہ بیکتی اسے آگی طرف ڈھکیل رہا ہے یہ بھی اسے اس طرف ڈھکیل رہا ہے اور یہ جو ہے یہ پانچ نیوٹن بل سے اسے ڈھکیل رہا ہے اور یہ بھی اسے پانچ نیوٹن بل سے اسے ڈھکیل رہا ہے تو آپ بتائیے یہ بکسہ کس بیکتی کی طرف کھسکے گا اس کے طرف یا اس کے طرف تو انسر ہے یہ بکسہ کہہ ہی نہیں ایک اس کیگا کیونکہ دونوں کا جو پڑینامی بل ہے وہ سمان ہے وہ یہ بھی پانچ نیوٹن اور یہ بھی پانچ نیوٹن تو باقصات جیوں کہتے ہیں وہیں استر رہے گا کیونکہ یہ بل کا پڑینامی جو ہے وہ کیا ہے سن نح اور یہ کہے جاتے ہیں سنتوھلید بل ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے سنتوھلید بل کے بارے میں دیکھئے پہلا ہے ایک دوسرے کے ببرد نسامیں ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے ببردی سامنے لگ رہے ہیں پیڑا میں کیا ہوں گے پیڑا میں یہ برابر ہوں گے یہ بھی پانچ نیوٹن اور یہ بھی پانچ نیوٹن یعنی دونوں کیا ہیں برابر ہیں پانچ میں سے پانچ گھٹیں تو یہ سننے ہوگا یعنی یہ سنتولت بل ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سنتولت بل کیا کہا لاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ سمجھیں گے کیا آسنتولت بل تو آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک اس کے اپوجٹ ہے آسنتولت بل دیکھئے یہ ایک بکسہ ہے اور یہ بیکتی اور یہ بیکتی دونوں اسے بپردی سامنے کیا لگاتے ہیں بل لگاتے ہیں یہ لگاتا ہے یہ جو بیکتی ہے دس نیوٹن کا اور یہ بیکتی ہے پانچ نیوٹن کا تو آپ بتائیے بکسہ جو ہے وہ کس بیکتی کی طرف کھسکے گا تو جاہر سی باست ہے یہ جہادہ بل لگاتا ہے تو بکسہ جو ہے اس بیکتی کی طرف کیا ہو جائے گا کھسک جائے گا ٹھیک ہے یہ بیکتی جیت جائے گا اور یہ ہار جائے گا کیونکہ یہ جہادہ بل لگا رہا ہے اور یہ کم بل لگا رہا ہے یعنی دونوں کا پریڈامی بل کیا ہے یہ سننے نہیں ہے آسننے ہیں تو کتنا ہے جہادہ یہ پانچ نیوٹن جہادہ ہے یعنی سننے کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہی کہا لاتا ہے آسنتولت بل ان کا سنتولن نہیں ہے یہ بیکتی ایک طرف کھسک گیا ہے کیونکہ دونوں کا پریڈامی جو مان ہے وہ سننے کے برابر نہیں ہے یعنی برابر نہیں ہے تو اس کی اگر پریباسہ لکھنا چاہے ہم آسنتولت کا جیسے ہم نے سنتولت کا لکھا ہے کسی بستو پر ایک ساتھ کار کر رہے ہیں بلوں کا پریڈامی یا اگر سننے ہو اگر سننے نہ ہو آسننے ہو تو وہ بل کالا تھا ہے آسنتولت بل ٹھیک ہے ٹھیک اس کے اپوجیٹ یہ تو ہم نے پڑھ لیا آسنتولت بل چھلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا بندو تو بلوں کے پرکار میں ہم نے پڑھا آسنتولت بل اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے بیبین پرکار کے بل تو بیبین پرکار کے بل میں ہوتے ہیں اسپرس بل اور دوری کے لیاول اسپرس مطلب ایسا بل جو دو بستوے آپس میں اسپرس کر کے بل لگاتے ہوں اور ایک بل ہوتا ہے جو دو بستو کے جو ہے وہ اسپرس نہیں ہوتا دور سے ہی بل لگایا جاتا ہے چھلیے چھنبک ہو گیا گرتو بل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے بستو پر آروپیت ہونے والا بلوں کو مقتدو ورگوں میں باتا جا سکتا ہے پہلا ہے اسپرس بل اور دوسرا ہے دوری پر کریا بل تو سب سے پہلے دیکھئے اسپرس بل کیا ہے جب ایک بستو دوسری بستو کے سمپرگ میں ہو کونٹیکٹ میں ہو تو دونوں ایک دوسرے پر بل لگا سکتے ہیں ایسے بلوں کو جو بستو کے بھاوتک اسپرس جو ہے فیسکل کونٹیکٹ میں آروپیت ہوتے ہیں تو اسپرس بل یعنی کونٹیکٹ فورس کہے جاتے ہیں ایسے بلوں کے کچھ مکودھار نہیں لکھی تھے پہلا ہے اویلم بل تو اویلم بل میں میج پہ رکھی ہوئی یہ پستک ہے پستک نیچے بل لگاتی ہے اور ٹیبل بھی پستک کی طرح اوپر بل لگاتا ہے یہ جو اویلم بل کے ادھارن ہو گئے جب ارسپرس بل بستو پر سمپرک کے سطح پر لمبوت لگتے ہو تو اسے اویلم بل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا تناو تو تناو کیا ہے جب کسی بستو کو ایک دوری سے بان کر ٹھیک ہے تانا جاتا ہے یعنی اسے لٹکایا جاتا ہے تو دوری بستو کو کھچتی ہے دوری جو ہے وہ بستو کو کھچتی ہے اور بستو جو ہے وہ نیچے کی طرف وہ بھی کھچتا ہے دونوں میں کیا ہوتا ہے تناو ہوتا ہے جیسے ایک پتھر کو ایک دوری سے بان کر لٹکا دیا جائے تو دوری پتھر کو اوپر کیور کھچتی ہے اور دوری سے بندی بستو دوری دورہ لگائے گئے بلکہ پرنامی تناو کہتے ہیں تو اسے سمجھنا کافی آسان ہے تو یہاں پہ دیکھیں تناو کیا ہوتا ہے ایک دوری سے ایک پتھر کو باندھا جاتا ہے تو پتھر میں ویٹ ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف یعنی گرتو بلکہ کر رہا ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا اس کا ویٹ ہے اور دوری سے اوپر کی طرف اسے کھیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے دوری میں تناو ہوت بن ہو جاتا ہے تو یہ ایک پرکار کا بل ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے گھرشن بل تو گھرشن بل کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے کلاس میں پڑھا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے گھرشن بل تو گھرشن بل بھی دو وستو پر کاری کرتا ہے یہ گتی کے بپری دسامے کاش کرتا ہے یہاں سے دیکھیں اس کی پریباسہ یہ اپنے صاحب کو پڑھ لینا ہے جب کبھی کوئی وستو کسی دوسرے سطح پر سرکتی ہے یا لڑکتی ہے یا چلنے کے چیشٹہ کرتی ہے تب اسپرس یعنی سمپرک میں آنے والا سطح کی ویچ گھرشن بل اتپن ہو جاتا ہے اور یہ ہمیسہ گتی کے بپری دسامے کاش کرتا ہے ٹیبل پہ یہ کیا ہے پستک رکھی گئی ہے اور یہاں پہ اسے انگلی سے بل لگایا گیا تو بل لگانے سے یہ کھسکی لیکن ٹیبل بھی اس پستک پہ بل لگا رہی ہے کونسا یہ گھرشن بل اس کو کھسکایا گیا اس طرف یعنی اس کی گتی آگے کی طرف ہے لیکن گھرشن بل پیچھے کی طرف لگ گیا اس کی گتی کو مندن کر رہا ہے یعنی روکنے کا پریاز کر رہا ہے یہ گھرشن ہو گیا اگر سطح جتنا چیکنا ہوگا تو یہ گھرشن بل کم لگے گا اور سطح جتنا رکھ رہا ہوگا تو گھرشن بل اتنا ہی جادہ لگے گا اور ہمیں بل لگانا پڑے گا تو یہی کہا لاتا ہے گھرشن بل اور گھرشن بل کے وجہ سے ہی ہم جمین پر چل پاتے ہیں بل کا یہ دوسرا پرکار ہے دوری پر گریابل یعنی اس میں ایک بستو دوسرے بستو کے سمپرک میں بلکل ہی نہیں آتا ہے اور یہ بل لیکن لگاتے ہیں کونچا ہو گیا یہ چمکیے بل ہو گیا اس کے بعد دیکھیں دیکھیں آوے ستپن ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک پرکار کا بل ہے کاغج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکرسیت ہونے لگتے ہیں آپ نے پچھلے کلاس میں یہ پڑھا ہے اسے کہا جاتا ہے اس تربیدد بل یہ دوری پر کریابل ہے اس کے بعد دیکھیں گروتو بل بھی ہے دوری پر کریابل اسے پرتوی بستو کو اپنی نیچے کی طرف کھیچتی ہے یعنی گروتو با کرشن وہ گروتو بل کہا لاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک ساتھ چمکیے بل بدھتیے بل گروتو بل یہ کہا لاتے ہیں دوری پر کریابل اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا بندو ہے گیلیلیو کا پریوگ گیلیلیو جو تھے وہ کیا تھے ایک بھوتک بگیانی تھے ٹھیک ہے وہ اٹلی کے پرسیدتے بھوتک بگیانی تھے اور انہوں نے یہاں پہ کیا دیا جڑتو کانیم انہوں نے جڑتو کانیم کا پرتیبادن کیا اور یہاں پہ کچھ ایکسپیریمنٹ بھی انہوں نے کیے کون سا آپ رہیے دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے تین ڈھالوں پر ٹھیک ہے تین پرکار کے استطیتیوں پر ایک گیند کو لڑکا کر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا اور اس کے پینام سورو انہوں نے جڑتو کے نیم کا پرتیبادن کیا پہلا دیکھئے یہاں پہ ایک جھکی ہوئی ڈھال یہاں پہ ڈھال نیچے ہوئی جھکی ہوتی ہے تو ایک گولہ میں کیا ہوتا ہے اس کی چال میں بردی ہوتی ہے اگر ڈھال اٹھی ہوئی ہوتی ہے اوچھی ہوتی ہے تو اس گولے میں چال میں کیا ہوتی ہے اومندن ہوتا یعنی اس کا گھٹا ہے اور یدی اس گولے کو سمتل چھہتیج میں گھٹی کر آیا جائے تو اس کا چال اچھا رہتا ہے چال نہیں بدلتا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے تین استطیاں دیکھی اور انیلیسز کرنے کے بعد بسلیسن کرنے کے بعد انہوں نے جڑتو کے نیم کا پرتیبادن کیا اور بھی یہاں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کونسا یہاں پہ دیکھئے اگر یہاں پہ انہوں نے ایک گولی کو یہاں پہ چھوڑا اس گولے کو چھوڑنے پر یہاں پہ گیا اور یہ پرارمبی کچھائی تک پہنچ گیا لیکن واسطوں میں یہ گولی پرارمبی کچھائی تک نہیں پہنچی کیونکہ گھرشن جو ہے اس گدی کے بپریت ایک بل کار کر رہا ہے اس کے گدی کو روک رہا ہے گھرشن بل ہے اور ہوا کا کیا ہے ہوا بھی اور رود اتپن کر رہی ہے تو اس لئے یہ پرارمبی کچھتی کو نہیں پہنچائے واسطوں میں تب انہوں نے کہا کہ اگر گھرشن بل اور ہوا کا پرتیورت پوری طریقے سے ہٹا دیا جائے تو یہ انتی مچائی اور پرارمبی کچھائی کے برابر ہو جائے گی جہاں سے ہم نے پرارمب کیا یہ برابر ہو جائے گی لیکن یہ برابر نہیں ہے لیکن لگتا ہے برابر ہے تب انہوں نے پھر کہا کہ اوپر کی دائیں نت سمتل ڈھال گھٹا دیا جائے تو اوپر کی یہ دائیں کا تھوڑا سا ڈھال کو اس کو تھوڑا گھٹا دیا جائے اوچائی کو ٹھیک ہے تب یہ گولی جب آئے گی لٹکتے ہوئے یہ برابر چلی جائے گی تو یہ پرارمبی کچھتی اور انتی مستی یہ تب برابر ہو جائیں گے کیونکہ اس کے چال کو گھرشن اور ہوا کا پرتیرود نے کم کر لیا ہے یہ آپ سمجھ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد انہوں نے تیسرا استطی یہ بتایا کہ اگر ایک گولے کو ایسے سمتل پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی گتی ہمیسہ بنی رہتی ہے اس کی گتی ہمیسہ بنی رہے گی کبھی کم نہ ہوگی نہ جادہ ہوگی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ چھوڑنے کے بعد کچھ سمجھ بعد وہ رک جاتا ہے تو انہوں نے یہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ گھرشن کے کارن اور وائیو کے پرتیرود کے کارن یہ رک گیا اگر یہ دونوں کا ہٹا دیا جائے تو یہ ہمیسہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا تو انہی سارے ایکسپیرمنٹ کے مدد سے انہوں نے کیا نکالا جڑکتو کی نیم کا خوج نکالا اور وائیو کو پرتیرود نوہتو یا گتی کے عوستہ یا سرر رکھا میں گتیمان ہے تو وہ اپنی عوستہ کو بنائے رکھتی ہے ٹھیک ہے چیرستائی گتی کو بنائے رکھتی ہے تو یہی ہے گیلولیوں کا جڑتو کا نیم تو امید کرتا ہوئیے آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کے بعد ہمیں ادھیان کرنا ہے نیوٹن کے گتی کے نیم مہان انگریج بگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے گتی کے دھیان کے ادھار پہ گتی کے تین نیم کا پرتیبادن کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے نیوٹن کے پرتیبادن نیم تو کیا ہے نیوٹن کا پرتیبادن نیم پرتیب بستو اپنی بیرام کی عوستہ اتوہ سرل رکھا میں ایک سمان گتی کی عوستہ بنائے رکھتی ہے جب تک اس بستو پہ کوئی باہری احسن طولت بلکارے نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں سمجھئے آپ اردھات کوئی بھی بستو اپنی برطمان عوستہ کو یعنی اپنی برطمان عوستہ کو یدی وہ بیرام عوستہ میں ہے تو اس کی برطمان عوستہ ہو گئی سویم نہیں بدلتی یدی وہ بیرام عوستہ میں ہے تو برطمان عوستہ میں ہی رہے گی اور وہ یدی ایک سمان چال میں کسی دیسہ میں چل رہی ہے تو وہ اسی دیسہ میں چلتی رہے گی جب تک اس پہ باہری احسن طولت بلکارے نہ کرے جیسے دیکھئے جیسے میج پہ رکھی ہوئی کتاب میج پہ رہی رہے گی جب تک اسے ہٹایا نہ جائے تو میج پہ رکھی ہوئی کتاب کیا ہے وہ برطمان رام عوستہ میں ہے ٹھیک ہے اور وہ تب تک بھی رام عوستہ میں رہے گی جب تک اس پہ کوئی باہری بلکارے نہ کرے اسی پرکار کسی سمتل میں لڑکتی ہوئی گیند لڑکتی رہے گی جب تک کیسے سمتل بکی بیج گھرشن اسے روک نہیں سکتا تو اگر کوئی ہم سمتل میں گیند کو لڑکا دے تو وہ لڑکتی رہے گی لیکن وہ رک جاتی ہے تو اس کا مکھے کارن ہے ایک بلکار کرتا ہے کون سا گھرشن بل اور وائیو کا پرتی رود اور وائیو افرود اتھپن کرتی ہے تو اس کے کارن وہ رک جاتا ہے تو نیوٹن کا پرثم گتی نیم یہی کہتا ہے کہ کوئی بستو ورام وستہ میں ہو یا گتی کے وستہ میں ہو وہ اپنی عویس تیتی کو ہمیس بنائے رکھتا ہے جب تک اسے باہری کوئی بل نہ اسے رکھ دے تو یہی ہوتا ہے نیوٹن کا پرتھم گتی نیم اور یہ جو نیم ہے یہ جڑتو کا بھی نیم کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے گیلیلیو کے سمبال میں اس نیم کو گیلیلیو کا جڑتو نیم بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو نیوٹن کا پرتھم گتی نیم ہے یہ جڑتو کا نیم ہی ہے اسی لیے اسے جڑتو کا نیم بھی کہا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا نیوٹن کے پرتھم گتی نیم اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے جڑتو کیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بل کی پریغاسہ دی گئی ہے بل واب ہوتی کارن ہے جو کسی بستو پکار کر اس کی برام کی عوض تھا اتھوہ سرل رکھا میں ایک سمان گتی کی عوض پریورتن لاتا ہے تو وہ بل گتی کی عوض میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا جب تک اس پہ کوئی باہری اسن تولید بل نہ لگ آیا جائے اتھو پرتیک بستو کا واغ گن ہوتا ہے کہ اپنی بیرام آوست اتھوہ ایک سرل رکھا میں ایک سمان گتی کی عوض کو ہمیشہ بنائے رکھتی ہے پریورتن کا بیروت کرتی ہے اس کے بعد دیکھئے بستو کسی گن کو جڑتو کہا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ پریبازہ ہے جڑتو کی جڑتو کسی بستو کا وہا گن ہیں جس کے کارن وہ اپنی بیرام آوست تھا اتھوہ ایک سرل رکھا میں ایک سمان کیا گیا ہے اس کو سمجھتے ہیں جڑتو کا نیم ہے کہ کوئی بیرام آوست تھا یا گتی کے وست میں ہمیسی اپنی استطی بنائے رکھتی ہے تو یہ گلاس کے اوپر کارڈ رکھا ہے اور اس پہ ایک سکھہ ہے تو یہ کارڈ اور سکھہ دونوں کیا ہے بیرام آوستہ میں ہے ہم کارڈ کو ماریں گے تو یہ گتی آ جائے گا لیکن سکھہ کیا ہے یہ بیرام آوستہ میں ہے اور یہ یہ پہ رہنا چاہے گا اس روالی کیا ہو گئی کسے گے نیچے گئی تو یہ کہ آلاتا ہے بیرام کا جڑتو اس کے بعد دیکھئے دینک جیون میں جڑتو کے ادھارن تو بیرام کے جڑتو کا ادھارن دیکھئے یہاں پہ پھر شٹارٹ ہو گئے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیرام کے جڑتو کے ادھارن ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے یہ کیا ہے یہ بس ہے اور بیرام بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھتی کیا ہے بیرام عوستہ میں ہے تو بس چل گئی بس اچانک چل دی لیکن بیٹھتی کیا ہے بیرام عوستہ میں ہے اور وہ اپنی استطیق کو بنائے رکھتا رہنا چاہتا ہے لیکن بس تو چل پڑی اور اس کا پیر گتی مار گیا لیکن اوپر بیرام میں ہی ہے اس لئے وہ پیچھے کی اور کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے اس طریقے سے دیکھئے دوسرا کمبل کو تیجی سے چھٹکنے پر دھول کے کڑھ الگ ہو جاتے ہیں تو کمبل میں جو دھول کے گر ہوں گے وہ بیرام میں ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی استدی کو بنائے رکھیں گے وہ چاہتے کہ ہمیسہ وہ بیرام میں ہی رہے تو کمبل کو جھٹکیں گے تو کمبل گتی میں آجاتا ہے ادھول کے کن بیرام میں رہنا چاہتے اس لئے وہ الگ ہو جاتے ہیں وہ نیچے گرنے لگتے ہیں تیسرا دیکھئے چھڑی کے پرہار سے دریق دھول کا جھڑنا یہ بھی ہے تو دری کیا گتی میں آگیا اور دھول بیرام میں رہنا چاہتا یعنی بیرام کا جھڑتو ہے اس کے بعد چھوٹھا پیڑ کی ساخھا کو جوڑ سے ہلانے پر فلو اور پتیوں کا جھڑنا تو پیڑ گتی میں آجاتا ہے اور جو فل ہوتے ہیں وہ بیرام آستہ میں ہوتے ہیں اور اپنی گولی دیکھیں گولی کا بیگ کافی اچھ ہوتا ہے اور وہ جب کانچ پر ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو جبکہ کانچ کا سیس باگ جہاں پر ٹکراتا ہے تو وہاں پر چھے دو جاتا یعنی ٹوٹ جاتا ہے سیس باگ نہیں ٹوٹ کیونکہ سیس باگ کیا ہوتا ہے وہ بی رام میں ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی ستتی کو بنائے رگ تے ہیں دوسرا پتھر کا ٹکڑا کانچ کی اپی چھاکیت بہت کم بیگ سے اگھات ہوتا ہے اس لئے کانچ سے ہو کر پتھر آر پار کرنے پہلے اگھات اس ستھان چار اور سے کانچ کو ٹکڑے میں ویگ کا ساجیدار ہونے کے لئے پرابط سمیں مل جاتا ہے پتھر کانچ کا چھپنا چور ہو جاتا ہے اس کا مکھے کارن ہے اچھ ویگ اور نمی ویگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ سمجھیں گے گتی کے جڑتو کے ادھارن پہلا دیکھئے چلتی گاڑی کے اچانک رکھنے پر اس کے یاتری آگے کی اٹھ چھک جاتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے تو بس میں یاتری بھی گتی میں رہتے ہیں اور نیچے والا پیر کیا ہوتا ہے وہ بیرام میں ہوتا ہے تو گاڑی رکتی ہے تو اوپر جو گتی میں ہوتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے آگے کی طرف دوسرا دیکھئے دوڑتا ہوئے بیکتی ایک ایک نہیں رکھ سکتا وہ کچھ سمیت تک جڑتی کے کارن توڑتا رہتا ہے تو دوڑتے ہوئے بیکتی میں کیا ہوتا ہے گتی آجاتی ہے اور وہ اپنی استیتی کو بنائے رکھتا ہے اس لئے وہ اچانک نہیں رک سکتا اچانک رکے گا تو آگے کی طرف گر جائے گا اس کے بعد تیسرا چلتی بس کے باہر کتی سمیت سودھانی یا سکتا ہوتی ہے چلتی بس کے ساتھ اس سوار بیکتی میں گتی کے وستہ میں رہتا ہے جب بس کے باہر کتی گتی جو گر پڑتا ہے اور جکمی ہو سکتا ہے گر گر نے سے بچنے کے لئے بیکتی کو گتی کچھ دوری تک دور کے دیر اپنا گتی ختم کرنا چاہیے گتی کے جڑتو کی چوتھا ادھارن لمبی کود کھلاری کودنے سے پہلے تیج دورتا ہے تیج دور کا کھلاری اپنی سریر کی گتی کو بڑھاتا ہے جڑتو کے کارن گتی سی لہ ستھ ہمیں بنے رہنے کے لئے یعنی بنے رہنے کے کارن کوتے سمیں اس کی گتی عدھک رہتی ہے جسے وہ عدھک دوری تک کوت سکتا ہے اسی لئے پاچھو دیکھ ایک سامان بیگ سے چلتی ریل گاڑی کی اوپر کی اور اچھالی کے گند اچھالنے والے سیدھے ہاتھ میں لوٹ آتی ہے تو یہ جو گھٹنا ہے یہ ریل گاڑی کے اندر ہو رہی ہے تو ریل گاڑی میں جو سبھی بستو ہیں ان کا جو چال اور ویگ کیا ہے وہ سامان ہوتا ہے پرتک بستو کے لیے اگر ریل گاڑی سے باہر کوئی گند فکے تو وہ ہاتھ میں نہیں آنے گی ٹھیک ہے لیکن یہ پری گھٹنا ریل گاڑی کے اندر ہے اس لیے جو بیگ گتی ہوگا وہ ہی گند کا بھی ہوگا اس لئے اس کے ہاتھوں میں آجاتی ہے چلتی بس کے دیسہ بدلنے پر یاتری ایک اور چھک جاتے ہیں تو بس میں بیٹھا یاتری بھی گتی کے دیسہ میں کیا ہوتے ہیں وہ اپنی دیسہ بدلتے ہیں اس میں بھی گتی ہوتی ہے گتی کرتا رہتا یعنی چڑھتے کارن وہ پہلے دیسہ میں گتی کرنا چاہتا ہے پھل سر مرتی بس میں گر جاتا ہے گرنے سے بچنے کے لئے کسی ڈنڈے کی تیادی کو پکڑنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم سمجھیں گے جڑتو اور دربیمان میں کیا سمبند ہے یدی بستو کا جڑتو عدی ہوتا ہے تو اس کی بیرام میں اوستہ کے لئے یہاں پہ ایک ہی آکار پرانتو بھن بن دربیمان کی دو بستو کو لیتے ہیں جیسے ایک ٹینیس کی گیند اور ایک کرکٹ کی گیند ہم جانتے ہیں کہ ٹینیس کی گیند کی دیکھ چھا کرکٹ کی گیند کا دربیمان عدی ہوتا ہے ٹینیس کا کرکٹ کا بھاری لیکن سائج میں ایک ہی ہے اب دونوں گیندوں کو جمین پر رکھ برابر سکتی سٹھو کر مار تم دیکھتے ہیں کہ ٹینیس کی گیند گتی مان ہو کر کرکٹ کی گیند کے بھیک چھا بہت بہت آدھ دور تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے کون آدھ دور تک چلی جاتی درمان کرکٹ کی گیند میں بیرام کا جو آدھ ہے وہ جلدی بیرام میں آتی ہے اب ہم ٹینیس کی گیند اور کرکٹ کی گیند ایک ہی چال سے ہماری اور آ رہی ہو تو ہم یہ رکنے کا پریاس کریں تو ہم پائیں گے کہ ٹینیس کے گیند کے پھیک چھا آدھ درمان کی کرکٹ کی گیند کو رکنے کے لئے آدھ بل لگ پڑتا ہے اس لئے یہ پتا چلتا ہے کہ کرکٹ کی گیند کی گتی کا جڑت بھی آدھ رہتا ہے تو جس کا درمان آدھ ہوگا وہ کیا ہوگا اس کا گتی کا جڑت بھی آدھ ہوگا جس کا کم ہوگا اس کا گتی کا جڑت کم ہوگا ٹھیک ہے اس سے یہ سوشت ہے کرکٹ کی گیند کا جڑت اور درمان دونوں آدھ ہے اس کا جڑت بھی آدھ ہے یہ پہلے رک جاتا ہے اور اس کا درمان ویٹ ہے وہ آدھ ہے جب ٹینیس کی گیند کا جڑت اور درمان دونوں کرکٹ کی گیند پہ کم ہے دوسرے سبدوں میں جن بستو کا درمان آدھ ہوتا ہے تو اس کا جڑت بھی آدھ ہوتا ہے اس سے ہم کہ سکتے ہیں بستو کا درمان ہی اس کے جڑت کی ما ہے جتنا جس کا درمان ہوگا اس کا جڑت بھی آدھ ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر پانچ روپے کا سکھا ہو اور ایک روپے کا سکھا ہو اگر ہم لڑکا دیں تو پہلے رکھے گا پانچ روپے کا سکھا کی اس کا در بیمان نہ دیکھ جلدی پرات کر لے گا جو ہلکا ہے وہ دور تک جائے گا تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا بندو ہے سمویگ یعنی مومنٹم کیا ہوتا ہے سمویگ آئی اس کو سمجھتے ہیں تو یہ رہا سمویگ یعنی مومنٹم تو اس کی پریغاسہ سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک ایک سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آجائے سمویگ آخر ہوتا کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک کانچ کی پلیٹ ہے اور یہ اچھائی ہے یہاں سے یہاں تک پانچ میٹر اور یہاں سے یہاں تک دس میٹر اور یہاں پہ ایک پند ہم نے رکھ دیا دس میٹر کی اچھائی پر یہ پتھر رکھ دیا اور اس کا وزن کتنا ہے دس گرام ٹھیک ہے اب اس کے بعد اتنی ہی اچھائی سے ایک اور ہم نے یہاں پہ پتھر رکھ دیا اور اس کا وزن آپ مان لیجئے کتنا ہے ایک کیجی ایک کیجی ہے کافی دھیان سے سمجھ نا ہے اس کا در بیمان ہے جو پرسنل بھار ہے دس گرام اور در بیمان ہے ایک ہجار گرام یعنی ایک کیجی دونوں کا دیکھئے در بیمان میں کتنا اندر ہے یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے اور دونوں کی اچھائی بھی ایک دم سیم ہیں ہم دونوں کو گرائیں گے سب سے پہلے ہم دس گرام والے کو نیچے گرائیں گی اس یہ بلکل بھی نہیں پھوٹ گا اور وہی چیز ہم ایک کیجی یہاں پہ کیلو کے پتھر سے جب ہم اس کو گرائیں اتنے ہی اچھائی سے اسے پھوٹ نے کی زیادہ سمبھا ہونا یہ پھوٹ سکتا ہے یہ پھوٹ بھی جائے گا یہ کیجی کافی زیادہ ہوتا ہے دس کوئی چاہی تو سیم ہے اور جب یہاں پہ ٹکرائیں گے تو ان کا ویک کیا ہو جائے گا ان کا ویک بھی دم سیم ہو گا ٹھیک ویک سیم ہے لیکن درمیمان الگ الگ ہے اب ہم کیا کریں اس سے تو یہ فوٹ گیا لیکن اس سے نہیں فوٹ اگر ہم اس سے فوٹ نہ چاہیں تو کیا کریں گے ہم اس کو کافی تیجی سے مار دیں گے کافی تیجی سے پرہار کریں گے صرف گرائیں نہیں کافی تیجی سے مار دیں گے یعنی اس کے ویک کو بڑھا دیں گے یہاں پہ جب ٹکرائے گا تو ویک بڑھا جائے گا یہ فوٹ جائے گا دربیوان وہی ہے لیکن اس کا ویک کافی بڑھا دیں گے یہ فوٹ جائے گا اب دیکھئے دوسری اس کتی ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ پانچ میٹر ٹھیک ہم ویک کو آدھا کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک اور پتھر رکھ دیتے ہیں اور اس کا وجن بڑھا دیتے ہیں اور اس کا وجن اتنا ہی ہے دس کرام تو اس کو گرانے سے یہ فوٹ جائے گا کیونکہ پہلے تو ویک زیادہ تھا لیکن دربیوان کم تھا یہاں پہ ویک کم ہو گیا لیکن دربیوان بڑھ گیا یہ نشطی طور پہ فوٹ جائے گا یہ زیادہ بھار ہی ہو گیا اور یہ دیکھئے یہ دس میٹر کو چائے پر بھی نہیں پھوٹ رہا تھا یہ پانچ میٹر کو چائے پھوٹ نہیں پھوٹ گا لیکن اس کو فوڑ لے ہم اس سے بھی تیجی سے پرہار کریں گے تو یہ پھوٹ سکتا ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا ایک راسی ایسی ہے جو ویق پہ depend کرتی ہے اور درمیمان پر بھی depend کرتی ہے ٹھیک ہے تو سمجھ کہ لاتا ہے تو سمجھ کے ادھار آپ کو ڈیلی لائف میں کئی دیکھنے کو ملیں گے تو ایک 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 اور بتاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ یہ بندوق ہے اور یہ بندوق کی گولی ہے تو یہ بندوق کی گولی یعنی بندوق سے گولی مارتا ہے اس بیگتی کو تو یہ بیگتی ہاتھ سے روکنا چاہتا ہے اس بندوق کی گولی کو کیا وہ روک سکتا ہے بندوق کے چھوڑی گئی گولی کو بلکل نہیں روک سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ درگھٹنا گرست ہو سکتا ہے اس کی ہاتھ اگر روکنا چاہے تو ہاتھ کیا ہو جائے گا ہاتھ چھتی گرست ہو جائے گ یعنی گولی ہاتھ کو چھت کر کے باہر نکل جائے گی اور اتنی ہی دوری پر وہ دوسرا لڑکا اس کو اتنا بڑا گولی کی کافی کم ہے اور دربیمان بھی دونوں کا سیم ہے تو یہی بات یہاں پہ سمجھنا ہے یعنی وہ کہلاتا ہے سمویگ ٹھیک ہے ویگ اور دربیمان کا ایک سنبند ہوتا ہے جو سمویگ کہلاتا ہے تو سمویگ کی پریباسہ یعنی مومنٹم کی پریباسہ آپ کو اس پرکار لکھنی ہے کسی بستو کے دربیمان کی کہ ماس اور اس کے ویگ کے گڑن فل کو سمویگ کہا جاتا ہے اور اسے ہمیں ساب پی دوارہ سوچت کیا جاتا ہے یہ ہمیں ساب کو یاد رکھنا ہے پی ایک ویگ یہ کہلاتا ہے سمویگ تو اس کے وعد ہم دیکھیں گے نیوٹن کے گتھی کا دوسرا نیم یہ سمویگ کو پرباصد کرتا ہے کسی وستو کے سمویگ میں پریورتن کی در اس وستو پر لگے بل کے سمان اپاتی ہوتی ہے اور یہ ہمیں یہاں پہ پرمارک بھی کرنا ہے تو ہم نے یہ پرمارک کر دیا ہے یہ پہلے ہی ہم نے پرمارک کر دیا ہے تو اس کا لنک ہے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پرمارک کر دیا ہے نیوٹن کے گتھی کے دوسرے نیم سے یعنی لونگ کوششن میں پرسند دیا گیا ہے نیوٹن کے گتھی کے نیم کو لکھ بل درب امان اور اور بل بھی اتنا کیا ہوگا کم لگ گ اور پرورتن جتنا دیر سے ہوگا تو بل اتنا جادہ لگ یہ ہوگی دیتا ہے سمان اپاتی دیکھئے یہاں پہ ایک 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 کرکٹ بال کا کیچ لیتے سمیں کھلاری اپنے ہاتھ پیچھے کی اور کھچ لیتا ہے جب پیچھے پر بڑا بل کار کر رہے گا اور ہاتھ پر کافی چوٹ لگ گ اس کے بعد دیکھئے دوسرا کراٹے کی کھیل میں کھلاری دوارہ ٹائل سو کے سمو کو ایک ہی بار میں توڑنا تو کراٹے کے کھیل میں ایک کھلاری ٹائل کی ایک سمو یا برف کے سلی کو ایک ہی بار میں توڑ ڈالتا ہے یا ٹائل کے سمو اتھو برف کے سلی پر تیجی سے بار کرتا ہے جسے ہاتھ کا سارا سمو بہت کم سمی انترال میں سننے ہو جاتا ہے اس کے پیڑام سورو ٹائل سمو یا برف کے سلی اتنا بل لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے آپ کو وہاں پہ ایک 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 سمپل بتایا تھا کہ دس کرام کے پتھر سے کافی ہلکا ہے لیکن کافی اس کا ویک بڑھا دیں گے جہاں ٹگرائے گا اس کا سمو ویک بڑھ جائے گا اور یہ آسانی سے توڑ سکتا ہے وہی بات ہے یہاں پہ اس کے بعد دیکھ اور یہاں پہ اوچی کھلاڑی کا سپنج کے گتے پر گرنا یہ چھوٹ نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ سمو ایک پرورتن کی در کافی سمیں کافی مل جاتا ہے اس لئے وہاں پہ چھوٹ نہیں لگتا بل کم لگتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں پہلا اگزامپل یہ دو کمانی دار تولہ اس دیزا میں کھیچا جا رہا ہے اور اس دیزا میں کھیچا جا رہا ہے یعنی بل سے کھیچا جاتا ہے تو اتنا بل سے کھیچ رہا ہے یعنی دیکھئے کریا اور پرتکریا آپس میں برابر ہوگئے یہاں پہ دیکھئے تین کے جی دونوں کا بس یہی نیوٹن کا گتھی کا تیسرا نیم تو آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ پرتکریا کے برابر ببریت پر کریا ہوتی ہے تو پہلا دیکھئے یہاں پہ نیوٹن کے تیتی گتھی نیم کو پردرشد کرنے والے پریوگ پہلا پریوگ دو کمانی دار تولہوں دوارہ تیتی گتھی نیم کا پردرشد تو یہ ہم نے دیکھا اس کے بعد دوسرا دیکھئے پرک نلی کار پریوگ یہ کیا ہے تو یہاں پہ پرک نلی پرک پانی ہے اسے گرم کیا جا رہا ہے اسے یہ بند ہے اور تھوڑی سی یہاں پہ کھلی ہوئی ہے تو گرم کریں گے تو یہ کیا نکلے گا واسپ نکلے گا تو یہ اس تیسا میں گتھی کرے گا جیسے یہ درساتا ہے اس کے بعد دیکھئے بیلون چاپ پریوگ یہ کون سا پریوگ ہے یہ بیچ میں ایک دھاگا ہے یہ پائپ ہے یہ بیلون سے چھپکا دیا گیا ہے اور یہ بیلون پھلایا گیا ہے جب ہم ہوا اس میں سے نکلتا ہے تو بیلون کیا ہوتا ہے اس پائپ کے یہ پیچ میں کیا دھاگا ہے یہ کافی تیجی سے بھاگ رہا ہے یہ کیا دکھا رہا ہے گریہ کے برابر بپرد پر گریہ ہوتی ہے یہ ہی یہ پہ بیلون شٹا پریوگ دکھا گیا ہے اس کے بعد دیکھ گتی کے تیتی نیم کا کچھ ادھارن بھی ہے تو یہ سارے سمجھنا کافی مہت پون ہے ادھارن ہی سب سے امپورٹنٹ ہے میج پہ رکھی ہوئی یہ پستک ہے یہ بھی کون سا بل لگا رہی جتنا نیچے لگاتا ہے تو میج بھی لگاتا اوپر یعنی کریا پرتی کریا دونوں آپس میں برابر ہیں اس کے بعد آدمی کا جمین میں ڈھالنا تو یہ چلنا بھی ہوتا ہے نیوڈرین گیتی کے تیسری نیم سے پہر دوارہ بل لگایا جاتا ہے جمین کی طرف تو جمین بھی بل لگاتی ہے پہر کی طرف کریا پرتی کریا پیچھے کیوں ڈھکیلتا ہے پرتی کریا بل لگتا پانی دوارہ بھی پرتی کریا آگی کی پر بڑھتا ہے اس پرکار ناوی پتوار سے پانی پیچھے کیوں ڈھکیلتا ہے جس پرتی کریا میں پانی ناو آگی کیوں ڈھکیلتا ہے ناو سے ندی پر کودنا کوئے میں جل کا پیچھنا یہاں پہ دیکھیں ناو سے کنارے پر ندی سے جب پودا جاتا ہے تو جتنی تیجی سے پودے پیچھے کی طرف سرب جاتی ہے یہ ہوتا ہے نیوٹن کے گتی کا تیسرا نیم کے ادھارن انی بھی دیکھ گولی جتنی تیجی سے گولی آگے بڑھے وہ آگے بڑھے کریا پرتکریا کا یہ ادھارن ہے اس کے بعد راکٹ کی گتی یہ بھی نیوٹن کی گتی کا تیسرا نیم کا ادھارن راکٹ دوارہ گیس اوپر لگایا گیا بل کریا پرتکریا بل لگایا جاتا ہے اسی کریا پرتکریا بل کے قارن راکٹ آگے کی اور گتی گھوڑے گاڑی کا کھیچنا یہ بھی ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے سمویگ کا سرکچن یہ کافی مہتفون ہے یہ پانچ نمبر کے پوچھے جاتے ہیں تو یہ پرمارید کرنے کے لئے آتا ہے دو بینڈوں کے ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد سمویگ جو برابر ہوتا یہ پرمارید کرنے کے لئے ہے تو ہم نے اس لونگ کوششن میں آسانی سے پرمارید کر دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہمیں یہاں پر پرمارید کرنا ہے اور سمویگ سرکچن کے کچھ ادھارن ہے یہاں پر بندوق کا پرطیر راکٹ کا نودک تو ہم نے یہاں پر جو دھارن دیکھے تھے بندوق جو گولی چلتی ہے تو پیچھے کی دھککا دیتی ہے ٹھیک ہے تو چلنے سے پہلے اور چلنے کے بعد جب گولی چلتی ہے تو پیچھے کی طرف دھککا دیتی ہے تو وہاں پر سنویگ کیا ہوتا سننے دیکھا ہے یہاں پر یہ سارے 3.19 3.20 اور ایک پچھر ہے یہاں پر 3.15 یہ تین گتی کے تیسرے نیم کا بھی پرتبادن کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ سمویگ سرکشن کا بھی ادھارن ہے جب وہ کریہ پرت کریہ ہوتی ہے تو ان سمویگ سرکشن سننے ہو جاتا اس کے بعد دیکھیں جب ہوا سے بھرے بیلون گبارے میں چھت ہوتا ہے تو اس کارن بیلون ہوا نکلنے کی دیسہ میں چلنے لگتا ہے تو سیری سیری آپ کو یہ سمجھ نا ہے کہ نیوٹن کے گتی کا تیسرا نیم ہی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ سیسن سما تو جاتا نیوٹ